ناظرین آج کل دنیا بھر میں اور خاص کر عرب دنیا میں ایک فلم کے بڑے چرچے ہیں اس فلم کا نام گوڈ لائف ہے کہا جاتا ہے کہ اگرچہ یہ فلم نیٹ فلکس پر موجود ہے لیکن سعودی عرب میں نہیں دکھایا جا رہا شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس سچے واقعے کی بنیاد پر انڈیا نے یہ فلم بنائی اس واقعے کا ایک مصبت پہلو بھی تھا جو نہیں فلم آیا گیا یہ واقعہ تین سال پہلے ایک سعودی شخص نے ایک چینل پر بیٹھ کے سنایا تھا فلم تو اب بنی ہے سعودی عرب کے شہر خفر الباطن میں یہ واقعہ ہوا تھا خفر الباطن سعودی عرب کے مشرقی صوبے کا شہر ہے جس کا نزدیکی انٹرنیشنل ائرپورٹ دمام ہے ہوا یوں کہ ایک ہندوستانی شخص جس کا نام نجیب تھا وہ کسی کمپنی کے ویزے پر آیا تھا اس وقت یہ شخص ہندو تھا نجیب نام بعد میں رکھا گیا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے زبان سمجھ نہیں آتی تھی پہلی بار آنے والوں کو کبھی کبھار یار دوست کفیل یا کمپنی ائرپورٹ پر لینے نہیں پہنچ پاتی تھی یا بھول جاتی تھی وغیرہ وغیرہ نجیب کی کمپنی نجیب کو لینے ائرپورٹ پر نہیں آئی اسے نہیں معلوم تھا کہ کمپنی کون سے شہر میں ہے اس دوران ایک سعودی شہری نے اس سے بات چیت کی کوشش کی ظاہری بات ہے سمجھ کسی کو بھی نہیں آئی ایک دوسرے کی بات سعودی شہری نے شاید اپنا ورکر سمجھ کے اس کو اپنے ساتھ جانے کا اشارہ کیا یا جان بوجھ کر اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی اللہ کو علم ہو نجیب اس کے ساتھ چل پڑا وہ شخص نجیب کو لے کر اپنے جانوروں کے تبیلے میں گیا عموماً سعودی عرب میں بھیڑ بکریاں اونٹ رکھنے والے لوگ دور سہراں میں عبادی سے کافی دور ہٹ کے خیمے لگا کر جانوروں کے لیے لکڑی کے لمبے تبیلے بنا لیتے ہیں وہاں سے سڑک یا عبادی بہت دور ہوتی ہے نجیب کو وہاں لے جا کر جانوروں کو چرانے پر لگا دیا زبان کی بندش کی وجہ سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا مختصرا یہ کہ نجیب وہاں پانچ سال اپنے گھر سے دور سہراں میں تنخواہ کے بغیر جانور چراتا رہا معمولی سا کھانا ملتا تھا اور بس یہ سب کچھ پانچ سال بعد نجیب نے موقع پایا اپنے کفیل کو کسی لوہی کی راڑ سے سر پر وار کیا اور کسی طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گیا بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا کفیل اس راڑ کے وار سے انتقال کر گیا تھا ادھر نجیب سڑک کنارے پہنچ گیا وہاں کسی بھلے آدمی نے اسے اٹھایا شہر یا قصبے لے گیا وہاں پولیس کو کسی نے خبر دی اسے گرفتار کر کے لے گئے عدالت میں کیس چلا نجیب کو دیت کے طور پر مقتول کے بیٹے کو ایک لاکھ ستر ہزار ریال دینے کا حکم ہوا جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں اسے پانچ سال قید کی سزا گزارنی تھی اور سزائے موت ہونی تھی بہرحال نجیب پیسے کہاں سے لاتا اس لیے پانچ سال کے لیے جیل چلا گیا یہ کیس اور نجیب کا واقعہ آہستہ آہستہ مقامی لوگوں میں پھیلنے لگا کافی وقت لگا نجیب کی رہائی کی اجتماعی کوشش میں مقامی سعودیوں نے پہلے جب یہ سارا واقعہ سنا اور عدالت کا فیصلہ پڑا تو نجیب کی جیل سے رہائی کے لیے سرگرم ہو گئے اس وقت نجیب کی دیت والی رقم کافی بڑی تھی کوئی اکیلا شخص اسے نہیں دے سکتا تھا بڑی میند اور کوشش کے بعد رقم جمع ہو گئی اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا لوگوں کے پاس جا جا کے مانگنا پڑتا تھا بڑی رقم تھی جو دس بیس سو ریال سے پوری کرنا مشکل تھا بلاخر چند سال کی کوشش سے وہ رقم پوری ہو گئی نجیب کے کفیل کے بیٹے کے پاس لوگ گئے اور اسے جیل لے جا کر دیت کی رقم مجرم قسم نے پیش کرنے کی کاروائی شروع کی سعودی عرب میں قاتل کو دیت کے لیے مقتول کے سامنے لا کر معاملہ ختم کیا جاتا ہے نجیب کے کفیل کے بیٹے کے دل میں اتنے لمبے عرصے کے بعد نرمی آ گئی تھی اور نجیب کے ساتھ اپنے باپ کی زیادتی کا احساس بھی تھا اس نے کہا اگرچہ تُو نے میرے والد کو قتل کیا ہے لیکن آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے اس لیے میں یہ رقم والد کے ہاتھوں آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی کے لیے بطور جرمانہ پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے والد کو معاف کر دیں گے جب نجیب جیل سے بار آیا تو انہیں سعودی لوگوں نے کچھ اور پیسے دیے جنہوں نے اس کی رہائی کی کوشش کی تھی جس پر نجیب نے پوچھا کیا آپ لوگ مسلمان ہو انہوں نے کہا جی الحمدللہ پر تم کیوں پوچھ رہے ہو نجیب نے پوچھا کیا میرا کفیل بھی مسلمان تھا وہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ کیوں پوچھ رہا ہے انہوں نے کہا ہم مسلمانوں میں بھی برے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نجیب نے ان لوگوں کی مدد کرنے اور کفیل کے بیٹے کے رویے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور انڈیا واپس چلا گیا تو یہ تھی مکمل کہانی جسے ایک سعودی نے تین سال پہلے سنایا تھا یہ آپ کو یوٹیوب پہ آسانی سے عربی زبان میں مل جائے گی انڈیا نے آدھا عدورہ قصہ فلم آیا ہے بعد یہ ہے کہ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں اور شاید ہو رہے ہیں لیکن پورے سعودی معاشرے کو ایسا سمجھنا نہائیت غلط ہوگا